کہ اگر آپ ہماری چینل کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اس کی فیڈیو کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ہر مطلب کے فیس بوک پہ کسی بھی جہاں پر بھی اکاؤنٹ ہو وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اس کی آپ کو اجازت عام ہے بہت سے بھائی بہنوں کی گزارش ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے تو انشاءاللہ آپ کریں آپ جہاں پر بھی اس کو دینا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لگا سکتے ہیں اسے کے ساتھ پیاری سی حدیث کی طرف چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جھو جانے یعنی آج سے اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جاتی ہے تو قیامت کے دن آپ وہ عزت مجھ سے لے لیجئے گا تو نبی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی کتنی پیاری بات کی ہے تھوڑا سا آپ خیال رکھا کریں دیکھیں اگر آپ دیکھیں جو جھکتا ہے نا پھل اسی کو لگتا ہے اب آپ نے کبھی مارڈے کے درخت کو دیکھا ہے کہ کتنا جھکا ہوتا ہے عام کے درخت کو دیکھیں بیری کو دیکھیں کتنا زیادہ اس کے پر بیر لگتے ہیں پھل اللہ تعالیٰ تا فرماتے ہیں جھکے ہوئے جتنا درخت جھکتا ہے نا اس کی پر بہت پھل لگتا ہے آپ نے سفیدے کی دیکھا ہے بہت سے درخت ہوتے ہیں جگنوں میں مطلب کہ کروئے درخت ہوتے ہیں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اور وہ جھکتے مطلب کہ جھکے نہیں ہوتا سیدھے سپارٹ کھڑے لیکن ان پر کوئی بھل نہیں ہوتا تو اس چیز کا دوراستہ خیال رکھیں کہ اگر کسی کو منانے میں آپ کی عزت کم نہیں ہوتی تو فوراں اپنے پیاروں کو منانے کیونکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جتنا آپ ان سے دور ہو جاؤ گے اتنا ہی دوری بڑھتی چلی جائے گی اور آخر میں بالکل یاد کرنا ختم ہو جائے گا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں دیکھیں آپ کا خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کریں کوئی پیارا آپ کا آپ سے دور چلا جائے فوت ہو جائے تو آپ چالیس دن میں ہی اس کو بھول جاتے ہیں اور آپ سوچیں تو جیسے اس کا جنازہ اٹھتا ہے اس کے بعد آپ کھانا بھی کھاتے ہو ہر چیز کھاتے ہو چلو ایک دن کھانا نہیں کھاؤ گے دو دن اس کے بغیر کھاؤ گے تیسرے دن آپ کھال ہوگے تو دیکھیں اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ آپ چالیس دن کا گیر جب ڈل جاتے ہیں تو پھر عادت بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے انہوں اس کے بغیر رہنے کی بھی تو یہ ہی انسان کا ہوتا ہے جب وہ آپ کے پیارے ہوتے ہیں جو آپ سے روٹ چکے تو ان کو فوراں فوراں اپنی بہن کا کہنا ماننے تو منع لیا کریں ٹھیک ہے دیر نہ کیا کریں اس کے ساتھ آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو محبت کا مسخر کرنے والا ایک بہت خوبصورت کاجل بنانا بتاؤں گی سرما بنانا بتاؤں گی جو آپ آنکھوں میں لگائیں گے تو یقین مانیں اسی کو اپنا دوان کریں جو آپ مطلب کہ جس کو آپ دیکھیں گے وہی آپ کا دیوانہ ہو جائے گا محبت کا ایک ایسا لا جوال امہ ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور اگر آپ اس کو طریقے سے اس کا استعمال کریں گے شریعت کے لحاظ سے اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی اس بہن کو دعائیں دیں گے آج اتنا بیارامل آپ کو دنیا میں کہیں پر بنی کسی بھی چینل پر نہیں ملا ہوگا تو ضرور اس کی قدر جانیے گا آپ نے سب سے پہلی جو ہے کوئی سب یہ آپ کو جو آپ کو پسند ہے کاجل ہے تو وہ آپ لے لیں اور اگر دیکھیں اور بھائی جو ہیں میں بتانے لگی ہوں کہ بھائی لوگ جو ان سے کاجل تو نہیں لگا سکتے سلمہ تو وہ نہیں لگا سکتے تو ان کے لئے یہ ہے کہ کوئی سی بھی پینسل جیسے آج کل بہت سے کلر میں آئی پینسل ہوتی ہیں وہ آ رہی ہیں آنکھوں میں لگانے والا کلر پینسل آ رہی ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور جیسے مختلف کلر کی ہوتی ہیں لائٹ کلر کی پنگ کلر کی بھی ہوتی ہیں لائٹ لائٹ کلر کی بھی ہوتی ہیں وائٹ کلر کی بھی ہوتی ہیں ہر طرح کی جو آئی پینسل ہوتی ہے یا لپ جو بھوٹو پر لگانے والی پینسل ہوتی ہے اس کا میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اب آپ بھائی لوگ تو اس پینسل پر ہی پڑھائی کر سکتے ہیں اور بہنی جو ان سے اگر وہ کاجل ویرہ استعمال کر سکتی ہیں تو اس کے پر پڑھائی کر لیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اول آخی دروشی پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے آپ نے اول آخی دروشی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے سورہ اخلاص کم مسکم ایک ہزار تین مرتبہ سورہ اخلاس ایک ہزار تین وقت ایک دفعہ کا عمل ہے اب آپ نے جب سورہ اخلاس ایک دفعہ پڑھنی ہے تو آپ نے لاست میں کہنا ہے جیسے آپ پوری سورہ پڑھتے ہیں یہاں تک پڑھ کے پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے مصخ رشد لاست میں آخری دفعہ جب ایک ہزار آپ دو تین چار اس طرح پڑھ لیں گے پانچ تک کی کونٹیٹی یا غلطی بھی تو ہو سکتی ہے یہ اضافی اس لئے بتا رہی ہوں کہ کہیں آپ چھوڑ بھی دیتے ہو زیادہ ہو جائے کم نہ ہو ٹھیک ہے ایک ہزار سے زیادہ ہو جائے کم نہ ہو تو پھر آپ نے یہ لاست میں پڑھنا ہے مصخ رشد مصخ رشد اس کے بعد روشی پڑھیں اور کاجل پہ یا پینسل پہ آپ دم کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ آپ کسی کو مساخر کرنا چاہتے ہیں زیادہ آپ اس کے سامنے آنا چاہنا ہے آپ کا کوئی پریشان کر رہا ہے کوئی تکلیف ایون آپ توفی کے طور پر بھی یہ چیز دے سکتے ہیں تو اس کا بھی بہت سکتا ہے فائدہ آپ کو ہوگا تو آپ نے اس طرح مطلب کہ پڑھائی کر کے دم کر کے تو ایک دن نہیں تو سات دن آپ دم کر سکتے ہیں سات دن نہیں تو تین دن بھی آپ دم کر سکتے ہیں آپ دم کر کے وہ آپ توفی میں دے دو یا خود لگا لو انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی یہ کرے گا وقت مقرر کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن ہندیرے کا وقت ضرور رکھیں جیسے تحجد عشان فجر یا مغرب اس طرح رکھیں تو ضرور یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ باقی حکم سے آپ جس کو بھی مسخر کرنا چاہتے ہیں جس کو پیار کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا توفہ بھی دیں گے تو تب بھی وہ جیسے ہی لگائے گا وہ آپ کو خود محسوس پر ہو گئے کہ وہ آپ سے مسخر ہوا یا آپ سے بات کرتا ہے یا آپ کی طرف دیکھتا ہے انشاءاللہ ضروری عمل کیجئے گا اجازہ دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا لافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بیٹن اور بھائی امید کرتی ہوں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو باز آنے آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں محبت کا چاہت کا لیکن اس سے پہلے آپ سے یہی گزارش کی جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں